ہاں تو بھائی خبر یہ آ رہی ہے کہ بھائی نیوزیلینڈ اور انڈیا کا سمی فیرہ ہونے واہ ہے اور میری جو پیارے پاکستانی ہیں سب کے سب سپورٹ کر رہے ہیں نیوزیلینڈ کو کیونکہ بھائی نیوزیلینڈ نے پاکستان کو بہت اچھا لنڈ دیا تھا تو اس میں مطلب پاکستان کو بہت اچھے جو ہے وہ بھیٹ وغیرہ دیتی پتہ نہیں کونسی خوشامتیں کی تھی آج میں باہر لوگوں سے بات کر رہا تھا تو سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہماری خوش ہے کہ نیوزیلینڈ جیتے کیونکہ بھائی آہ نیوزیلینڈ جو ہے آج تک ورلڈ کپ جیتا نہیں ہے بھائی طبعہ جو بھی ہو کون جیتے کا کیسا یہ میچ ہونے والے اس کو پرواز کرتے ہیں مگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرو اور بیل ایکن بھی دباؤ کیونکہ آپ کا بیل ایکن دبانا میرے لیے بہت موٹیویٹنگ ہوتا ہے تو بھائی سب ہوا کچھ ہی ہو کہ نیوزیلینڈ اور پاکستان کا میچ ہونے والے پاکستان 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 کاش پاکستان سمی فائنل میں ہوتا تو پھر یہ سمی فائنل ہو سکتا تھا انڈیا اور پاکستان کا مگر انفرچنیٹلی بھائی نیوزیلینڈ اور انڈیا کے میچ ہونے والا ہے اور اس میچ کا جو ہے وہ آلریڈی گھوشیت ہو چکا ہے مطلب پاکستان کی طرف سے جتنے پاکستان کے لوگ ہیں وہ سب کی سب سپورٹ کر رہے ہیں ہندوستان کو جبکہ کچھ دینے چنے میری طرح کے لوگ ہیں جو کہ یہاں پر سپورٹ کر رہے ہیں ہندوستان کو مطلب ہم سب بھی ہندوستان کو سپورٹ کریں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بھائی انڈیا نہیں جیتنا ہے دیکھو انڈیا کی ٹیم کا پلائنگ اس ٹائم پہ اتنا زیادہ سٹرکچرز مضبوط ہو چکا ہے اس پورے ورلڈ کپ میں ان کے سارے اتنی زبردست فارم میں ہیں چاہے وہ آپ کے لو نمبر گیارہ والا بولر ہے چاہے وہ نمبر والا بیٹسمن ہے سب کے سب پلائرز اپنے کریئر کی سب سے بیسٹ فارم میں ہیں آپ گلی کو اٹھا کے دیکھو آپ ورات کولی کو اٹھا کے دیکھو آپ روحی شرمہ کو اٹھا کے دیکھو سب کے سب اپنے کریئر کی سب سے بیسٹ فارم میں اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس ورلڈ کپ سے پہلے سب کی فارم گئی ہوئی تھی مطلب جب ضروری نہیں تھا یہ سارے کے سارے آوٹ آف فارم تھے سب کے سب جو فارم ہے وہ گئی ہوئی تھی شبمن گل بھی ویسٹنیز کے کین سٹرگل کر رہے تھے اور ورات کولی اور روحی شرمہ تو ویسے کھیلی نہیں رہتے لیکن جیسے ورلڈ کپ شروع ہا انڈیا نے مطلب وقت بدل دیئے جذبات بدل دیئے پورا ہی میں بولوں گا سسٹم ہی ہلا کے رکھ دیا کیونکہ اس کے باوجود یہاں پر انڈیا کی ڈین نے پہلے ہی شکاپ جیتا اور اس کے بعد آپ ورلڈ کپ جیتنے کی فلی تیاری کر رہے ہیں اور حیرانی اس بات تھے کہ انڈیا اس ورلڈ کپ وہ جیت بھی رہا ہے کیونکہ نیوزلینڈ کی ٹیم بہت زیادہ کمزور ہے انڈیا کے مقابلے ہوگا آپ دیکھو گے تو نیوزلینڈ بہت زیادہ ویگ ٹیم ہے اور سیریس نوٹ نا نیوزلینڈ کے پاس بولنگ ہے نا فیلڈنگ ہے نا بیٹنگ ہے سیماس پہ رجین روینڈ 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 جبکہ اگر آپ انڈیا کی بات کرتے تھا ان کے پچھلے میچ میں جو نیترلینڈ کی اگنس ہو تھا اس میں گل نے فیفٹی ماری شرما نے فیفٹی ماری اور کولی نے بھی فیفٹی ماری اور پھر شریح سائیر اور گیل راؤل نے جب وہ ہنڈرڈ لیکن انڈیا کی بیٹنگ سے زیادہ خطرنا کھن کی بولنگ ہے کیونکہ دیکھو جب ہاردک پنڈیا سے اس ٹائم پر ٹھیک ٹاک اور ہمیں سو رہی تھی یہاں پر انڈیا کی انڈیا بہت سے دیکھنے لیکن جیسے ہی ہاردک پنڈیا کو انجری آتی ہے اور ہاردک پنڈیا باہر جا کے بیٹھتے ہیں محمد شمی کے اندر پتہ نہیں کون سی آتما آگئے کہ بھائی دنیا محمد شمی کے سارے سپینرز اس کے اندر گز گئے دنیا کے سارے فاس بولرز اس کے اندر گز گئے اور مطلب ریکارڈ پہ ریکارڈ چار میچوں میں اگلے سولہ مکٹے لے لیں تو یہ ہے محمد شمی جو کہ بہت ہی لیتھل اور بہت ہی آؤٹسینڈنگ بولنگ کر رہے ہیں اور اس ورل گپ کے سب سے زیادہ آپ بولو گے سرپرائز پیکش سے کیونکہ بھائی دکھنی رہا تھا کہ بھائی ان کو چانس ملے گا بھی ہے کھیلنے کا اور یہاں پر ہمارے سراج جو ہیں سراج بھمرا نے بھی یہاں پر بڑے بڑے ریکارڈ بنا دیئے اس ورل گپ میں شاندار دیئے دونوں نے اور اگر انڈیا کی بیاد کرتے ہو تو انڈیا کی پورا پوری جو ٹیم ہے وہ آپ کو پیکش بندہ دکھائے دے رہا ہے انڈیا کے پوری کی پوری ٹیم آپ کو فارم میں نظر آتی ہو دکھائے دے رہی ہے اور یہ اچھی بات ہے کیونکہ انڈیا کی عوام انڈیا کے ساتھ ہے آپ بات ہے اچھو انڈیا کا جو ہے وہ تقریبا جب یہ سارے بندے آپ بانکیلے سیڈے موگا وہاں پر پچاس سارا بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ جب بیٹھ کے نار لگ آئے گا انڈیا انڈیا تو بھائی ویراث پولی ہو یا پھر روحی شرما ہو یا شپنگل ہو سب کے سب کے اندر جہاں ایک الگی جوش نظر آئے گا اور سب کے سب یہاں پر پر فارم کر دیگا دیں گے انڈیا کی وجہ سے کیونکہ بھائی انڈیا کرتے ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے اور پھر ہی جو ان کے یہ تو ساں کے جو کرکٹرز ہیں جو بیٹھ میں نے جو بولرز ہیں وہ سارے پی بیک کرتے ہیں کہاں پر اپنی عوام کو کیونکہ بھائی ان کی عوام بہت زیادہ لبنگ اور کہہ رہے ہیں ہماری طرح نہیں ہے جو ہماری پاکستان ٹیم آرے نا including me myself ہم نے پوری بھی طریقے سے پاکستان کو ان بیچاروں کا جینا حرام کر دیا لگر اب جبکہ اگر آپ بات کرتے ہیں انڈیا کی تو انڈیا کے جب ایک حیات میں اچھار بھی جائے تو تب بھی ان کے عوام ان کو سپورٹ کرتے کیونکہ ان کو اپنے کھلاڑیوں پر پورا بھروسہ ہے کہ بھائی ہمارے کھلاڑی یہاں پر کمبیک کر سکتے ہیں ہمارے کھلاڑیوں میں اچھا خاصت ہم باقی ہے ہم اتنی جلدی ہار نہیں مان سکتے ہیں جبکہ پاکستان کے عوام جہے وہ تھوڑی سی آپ کہہ لو کہ سنسٹیٹیو ہے جیسی پاکستان کی ٹیم ایک مچ حالت یہ پاکستان والے روڑنا شروع کر دیتا ہے مجھے بھی دیکھ لو میں بھی ایسا ہی ہوں اب یہاں پر لیکن پھر بھی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں انڈیا سے سیکھنے کا مقابم جو ہے وہ موقع مل رہا ہے اور انڈیا ہم کو سکھائے گا امید کرتے ہیں آنے والے وقت میں روحی شرمہ ہمارا کوچ بنے گا جو کہ بیٹنگ کوچ بنے گا اور ویرات کولی صاحب ہمارے اگر بات کروکے تو نیوزلینڈ کے ساتھ کریے نیوزلینڈ کو سپورٹ کریے جبکہ اگر آپ بات کرتے ہو کچھ ٹین پرسنٹ عوام کی تو وہ انڈیا کو کریے دیکھو جو ٹین پرسنٹ جو نیوزلینڈ کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ سارے پاکستان کریٹ فینز ہیں لیکن جو ٹین پرسنٹ ہے وہ پاکستان کے تو فین ہیں لیکن ان کو کرکٹ کی نولیج ہے وہ کرکٹ دماغ رکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ بھائی کونسی ٹیم ٹرانگ ہے کونسی ٹیم کو جیتنا چاہیے اور کونسی ٹیم کے چین سے جانسے زیادہ ہیں اس لئے بہت سارے لوگ جہاں وہ ہندوستان کے ساتھ ہیں ان گروڑنگ میں میں بھی انڈیا کے ساتھ ہی ہوں اور کل کا میچ بہت زیادہ امپورٹن ہے والا ہے میری پرڈیکشن یہ ہے کہ کل کا میچ جائے وہ انڈیا جیتے گا ہنڈڈ پرسنٹ اور اگر ٹاپ رن سکور کی بات کریں گے تو انشاءاللہ کولی کی شاندار ایک بار پھر سے ویراث پولی جہاں اپنی ہنڈڈ کرتے سائے دیں گے بالنگ یہ بات کریں گے تو میں ایک بار بولنا چاہوں گا کہ بھائی جسپریت بوم 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 رہ کم سے کم تین سے زیادہ بٹنے لے گا آپ لوگ اپنی رائیو کومنٹ سیکشن میں دیجئے گا اور ابھی تک آپ نے چاہدہ سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں بہلا ایک اندر بائیں ملتنے کے لئے وڈیو میں تب تک کے لئے آپ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ